دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران حاسمی کے کیریئر کی ایک بہترین فلم آوارہ پن سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے آوارہ پن ایک ایکسن ڈراما رومنس فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 29 جون سن 2007 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے عمران حاسمی، شریہ سرن، آسطوس رانہ، سادھ رندابا، مرنالنی شرما اور آسیس ودیار تھی فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا موہد سوری نے جو کی اس کے پہلے زہر، کلیوگ اور وہ لمحے جیسی فلموں کو بھی ڈائریکٹ کر چکے تھے فلم کی اسٹوری لکھی تھی ساگفتہ رفیق نے اور فلم کو پروڈوس کیا تھا محس بھٹ اور مکیس بھٹ نے فلم میں میوجک دیا تھا پریتم نے اور اس کے گانوں کے سارے ریمیکس ورجنس کو ملا کر ٹوٹل سات گانے اس کے میوجک آلبم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوجک آلبم سن 2007 میں ایک بہت بڑا ہٹ میوجک آلبم ثابت ہوا تھا اور اس فلم کے لگ بھگ سارے ہی گانے لوگوں کے دوارہ اس ٹائم پر خوب پسند کیے گئے تھے فلم کے گانے تھے ماہیا، توفر آؤ، تیرا میرا رشتہ اور مولا مولا فلم کے ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواز دی تھی پاکستانی سنگر مصطفی زاہد، رفاقت علی خان، اینی خالد اور سوجینڈی میلوں نے اور فلم آبارہ پن کے سبھی گانوں کا میوجک اس ٹائم کے حساب سے کافی الگ اور ایک دم فریس تھا اور آج اتنے سالوں بعد بھی ان گانوں کا میوجک آج بھی لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی برقرار ہے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 18 کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 7 کروڑ 75 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 12 کروڑ 25 لاکھ روپے اور فلم آبارہ پن سن 2007 میں باکس آفس کلیکشن کی حساب سے تو ایک ڈیجاشٹر فلم ثابت ہوئی تھی لیکن دیرے دیرے آگے چل کر کچھ سالوں بعد اس فلم کو پسند کرنے والی ایک الگ طرح کی کلٹ آڈینس بن گئی تھی لوگوں کی فیبرٹ فلموں میں سامل ہے ویسے کسی بھی فلم کا باکس آفس پر ہٹ اور فلوپ ہونا یہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کہ یہ فلم اچھی ہے یا بیکار ہے کیونکہ بولی وڈ میں بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو ریلیج ہونے کے ٹائم پر باکس آفس پر تو فلوپ ثابت ہوئی تھی لیکن آگے چل کر ان فلموں کو لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور ان فلموں کو آج بھی بولی وڈ کی کچھ ون اوپ ڈا بیسٹ فلموں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور انہی میں سے ایک فلم آبارہ پن بھی ہے اس کا اندازہ بھی فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو دیکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے فلم آبارہ پن کو لگ بھگ چھ ہزار لوگوں نے سیبن پوائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ دی ہوئی ہے تو یہ فلم اس ٹائم پر فلوپ ہونے کے باوجود بھی آج بھی کئی لوگوں کی نجر میں ایک ہٹ فلم ہی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم آبارہ پن کی سٹوری ہیومن ٹریفکنگ پر بیشڈ تھی اور یہ اس ٹائم پر بولی وڈ میں آئی کافی الگ طرح کی فلم تھی فلم کے ڈائریکٹر موہد سوری حالانکہ آبارہ پن کے پہلے بھی اپنی سن دوہجار پانچ میں آئی فلم کلیوگ میں بھی ایلیگل پورن ویب سائٹس کے ٹاپک پر فلم بنا چکے تھے حالانکہ موہد سوری کے دوارہ بنائیں گئیں یہ دونوں ہی فلمیں ایک انکریڈیٹڈ ریمیک فلم تھی جیسے فلم کلیوگ ان کی ایک ریمیک فلم تھی سن 1999 میں آئی فلم ایٹ ایم ایم کی اور آبارہ پن ایک ریمیک فلم تھی سن دوہجار پانچ میں آئی ایک کورین فلم آبیٹر سویٹ لائف کی اور جب سٹارٹنگ میں فلم آبارہ پن کو لے کر پلاننگ کی جا رہی تھی تب اس ٹائم پر محیص بٹ اس فلم کا نام آبارہ پن کی بجائے وہ لمحے رکھنے والے تھے لیکن بعد میں سن 2006 میں محیص بٹ کے پروڈکسن اور مہت سوری کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی ایک دوسری فلم جس کی سٹوڑی خود محیص بٹ نے لکھی تھی اور اس کی سٹوڑی کافی کچھ انسپائرڈ تھی محیص بٹ کے ایکٹریس پروین بابی کے ساتھ ریال لائف کے ریلیسنس کے اوپر اور محیص بٹ کو لگا کی اس سٹوڑی کے اوپر وہ لمحے ٹائٹل جیادہ سوٹ کرتا ہے اس بجائے سے انہوں نے سن 2006 میں آئی فلم کا ٹائٹل وہ لمحے رکھا تھا اور سن 2007 میں آئی عمران حاسمی کے ساتھ والی فلم کا ٹائٹل آبارہ پن رکھا تھا فیکٹ نمبر دو اس فلم میں ہمیں لیڈ ایکٹر کے طور پر نجر آئے عمران حاسمی اپنے کیریئر کی پچھلی فلموں میں بنی ان کی سیریل کسر کی امیج کو توڑنا چاہتے تھے کیونکہ سن 2004، 5 اور 6 میں عمران حاسمی کی جتنی بھی فلمیں ریلیج ہوئی تھیں ان ساری فلموں میں عمران حاسمی کے فلم کی ایکٹرس کے ساتھ کافی سارے انٹی میٹ سینز رکھے جاتے تھے جیسے اس ٹائم پر آئیں عمران حاسمی کی کچھ فلمیں تھیں مرڈر، آسک بنایا آپ نے، جہر اور اکثر اس ٹائم پر آئیں عمران حاسمی کی ان ساری فلموں میں فلم کی سٹوری اور عمران حاسمی کی ایکٹنگ سے زیادہ فلم کے اندر فلم آئے گئے انٹی میٹ سینس اور کسنگ سینس کافی بڑے چرچہ کا وسائے تھے اس وجہ سے فلم آبارہ پن کے ثروہ امران حاسمی اپنی اس ایمیج کو ایک دم بدلنا چاہتے تھے اور ان کی اس ایمیج کو بدلنے کے لیے فلم آبارہ پن کے اندر ایک بھی کسنگ یا انٹی میٹ سینس نہیں رکھا تھا اور فلم آبارہ پن میں امران حاسمی نے اپنے لکھ کو بدلنے کے لیے اپنے بالوں کو بھی کافی بڑھایا تھا اور فلم کے اندر عمران حاسمی کے جو بڑے بال دکھائے گئے تھے اس کے لیے انہوں نے کسی بھی وک کا یوج نہیں کیا تھا اس فلم کے لیے انہوں نے ریل میں اپنے اتنے بال بڑائے ہوئے تھے اور فلم آبارہ پن کو پرموٹ کرتے ٹائم پر عمران حاسمی نے اپنے انٹرویو میں کئی بار اس بات کو بھی منسن کیا تھا کہ یہ ایک پوری طرح سے فیملی فلم ہے اور اس کو آپ تھیٹرز میں جا کر اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پہلے عمران حاسمی کی زیادہ تر فلمیں لوگ فیملی کے ساتھ تھیٹرز میں دیکھنا ایوائیڈ کرتے تھے فیکٹ نمبر تین فلم آبارہ پن کے باکس آفیس پر فلوپ ہونے کے پیچھے کافی سارے ریجنز تھے ایک تو عمران حاسمی کی پچھلی فلموں سے بنی ان کی سیریل کے سر کی ایمیج اور دوسرا اس فلم کے میکرز کے دوارہ اس فلم کو ایک صحیح ریلیج ڈیٹ نہ دے پانا 29 جون سن 2007 کو جب فلم آبارہ پن ریلیج ہوئی تھی تو فلم آبارہ پن کے ساتھ ہی اسی دن سنی دیول بابی دیول اور دھرمیندر کی فلم اپنے اور ہمیش رسمیہ اور ہنسکہ موٹوانی کی فلم آپ کا سرور بھی ریلیج ہوئی تھی اور ان دونوں ہی فلموں کو لے کر لوگوں کے بیچ میں کریج اس ٹائم پر کافی زیادہ تھا کیونکہ فلم اپنے میں پہلی بار دھرمیندر اپنے دونوں بیٹوں سنی دیول اور بابی دیول کے ساتھ کسی فلم میں نجر آنے والے تھے اور دوسری طرف اس ٹائم پر ایک دم سے کافی زیادہ پاپلر ہوئے سنگر ہمیش رسمیہ اپنی پہلی فلم لے کر لوگوں کے بیچ میں آنے والے تھے اور انہی سب کارنوں کی وجہ سے فلم آبارہ پن کو اس ٹائم پر ریلیج ہونے کے لیے جیادہ سکرینز نہیں مل پائیں تھیں فلم آبارہ پن کو اس ٹائم پر کیبل 375 سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی ریلیج ہوئی فلم اپنے کو 625 سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور فلم آپ کا سرور کو بھی 550 سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اس وجہ سے فلم آبارہ پن انڈیا کے باکس آفیس پر تو کلیکسن کرنے میں اتنی کامیاب نہیں رہی تھی لیکن فلم آبارہ پن نے پاکستان کے باکس آفیس پر کافی اچھا کلیکسن کر کے اس ٹائم پر ایک نیا ریکارڈ بنا دیا تھا ایکچولی اس کے پہلے سن 1965 میں ہوئے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وار کے بعد پاکستان نے انڈین فلم کے ریلیج کے اوپر بین لگا دیا تھا اور انڈین فلم کے ریلیج کو لے کر پاکستان میں یہ بین کافی لمبے سمائے تک چلا تھا اور بعد میں 4 جولائی سن 2006 کو پرویج مصرف کے دوارہ اس بین کو پوری طرح سے ہٹا دیا گیا تھا اب انڈین فلم پاکستان میں ریلیج ہو سکتی تھیں لیکن سن 2006 کے پہلے تک جتنی بھی فلمیں پاکستان میں دکھائیں جاتی تھیں وہ یا تو پائیریٹڈ طریقے سے یا کسی اللیگل طریقے سے وہاں پر چلائیں جاتی تھیں سن 2007 میں جب فلم آبارہ پن وہاں پر ریلیج ہوئی تو اس کو لوگوں کے دوارہ وہاں پر کافی پسند کیا گیا تھا کیونکہ ایک تو فلم کی اسٹوری میں مرنالنی سرما ایک پاکستانی لڑکی کا ہی کیریکٹر پلے کر رہی تھی اور دوسرا اس فلم کے سارے ہی گانے پاکستانی سنگرز کے تھے اور انہی کے دوارہ گائے گئے تھے اور تیسرا اس فلم کو محیص بھٹے کے ساتھ کو پروڈوس کیا تھا پاکستان کے ایک جانے مانے پروڈوسر سوہیل خان نے اور انہی سب کارانوں کی بجائے سے پاکستان میں اس فلم کو لے کر کریج اس ٹائم پر کافی جادہ تھا اور اس نے پاکستان میں کافی اچھا کلیکشن کیا تھا فیکٹ نمبر چار فلم آبارہ پن کے سبھی گانے اس ٹائم پر بہت بڑے ہٹ سانگ سے ثابت ہوئے تھے لیکن ایکچولی فلم کے سارے ہی گانے پاکستانی سنگرز کے دوارہ کمپوچ کیے گئے اوریجنل گانے تھے جیسے فلم آبارہ پن کے دو پاپلر گانے تیرہ میرا رشتہ اور تو پھر آؤ یہ دونوں ہی گانے پاکستان کے ایک مسہور بینڈ راکسن کے دوارہ کمپوچ کیے گئے تھے جو کہ اس ٹائم پر پاکستان میں بھی بہت زیادہ پاپلر ہوئے تھے اور بعد میں ان گانوں کو تھوڑی ریکریئٹ کر کے فلم آبارہ پن میں یوچ کیا گیا تھا اور ان گانوں کو پاکستان کے اوریجنل سنگر مصطفی جاہد نے ہی فلم کے اندر گایا تھا اس کے علاوہ فلم آبارہ پن کا ایک اور بہت زیادہ پاپلر گانا ماہیا اس گانے کو بھی پاکستان کی ایک مسہور سنگر اور موڈل اینی خالد نے گایا تھا جو کہ پاکستان میں اس ٹائم پر ایک بہت بڑا ہٹ سنگ ثابت ہوا تھا اس گانے کو بھی فلم آبارہ پن میں ایجٹیج یوچ کیا گیا تھا حالانکہ یہ گانے پاکستان کے انوفیسیلی طریقے سے کاپی کیے گئے گانے نہیں تھے فلم کے لاسٹ میں ان سب گانوں کے اوریجنل ورجنز کو بھی کریڈٹ دیا گیا تھا اور فلم آبارہ پن کے میوجک کے ہٹ ہو جانے کے بعد مصطفیٰ جاہد نے مہت سوری کے ساتھ آگے بھی ان کی فلم آسکی ٹو اور ایک ویلن میں بھی ایک ساتھ کام کیا تھا فیکٹ نمبر پانچ فلم آبارہ پن کو بیسیکلی تین لوکیسنز پر سوٹ کیا گیا تھا ایکچولی اس فلم کو انڈیا میں راجستان میں جائپور اور جودھپور کی لوکیسنز کے آس پاس سوٹ کیا گیا تھا اور فورن لوکیسنز میں اس فلم کو بینگکوک اور ہونگ کونگ میں سوٹ کیا گیا تھا جیسے فلم کے ایک گانے مولا مولا کے بہت سارے سین راجستان جودھپور کے مہرانگر فورٹ میں سوٹ کیے گئے تھے اور اسی گانے کے کچھ سین بڑا باگ جیسل میر میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے دوسرے گانے تیرہ میرا رشتہ کے بہت سارے سین موانگ بورن تھائیلنڈ میں سوٹ کیے گئے تھے اسکرین پر دکھائے گئے اسکرین سوٹ کو دیکھ کر آپ ساید سمجھ سکتے ہیں اور اسی گانے کے کچھ سین سکتھائی تھائیلنڈ میں سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کا یہ سین دا پاویلین آف انلائٹنڈ تھائیلنڈ میں سوٹ کیا گیا تھا فلم کا یہ سین جمبو فلوٹنگ ریسٹورنٹ ہونگ کونگ میں سوٹ کیا گیا تھا فلم کے گانے ماہیا کے کچھ سینز کو ہونگ کونگ پارک میں سوٹ کیا گیا تھا فلم کا یہ سین وکٹوریا ہر بر ہونگ کونگ میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کا یہ سین نولون مسجد ہانگ کانگ میں سوٹ کیا گیا تھا ساتھی ساتھ فلم کے کچھ سین پاکستان میں بھی سوٹ کیے گئے تھے جیسے فلم کا یہ سین پاکستان لاہور کے بادساہی موسکیوں میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کا یہ سین مینارے پاکستان اقبال پارک لاہور میں سوٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر چھے اس فلم میں منہ کے نیگیٹو کیریکٹر میں ہمیں پورا کوہلی نجر آئے تھے لیکن ایکچولی سٹارٹنگ میں اس رول کے لیے پہلے کنال کھیموں کو فائنل کیا گیا تھا لیکن کسی قرار سے کنال کھیموں اس فلم کے اندر کام نہیں کر پائے تھے اور بعد میں ان کی جگہ پر پورپ کوہلی کو کاشٹ کیا گیا تھا اور فلم آبارہ پن میں عمران حاسمی کے اپوجٹ نجر آئیں ساؤتھ کی ایکٹریس شریعہ سرن فلم آبارہ پن کے ریلیج کے بعد بولی وڈ میں کافی پاپلر ہو گئی تھی اور فلم آبارہ پن کے ریلیج ہونے کے بعد وہ اس ٹائم پر انڈیا میں کئی لوگوں کا کرس بن گئی تھی حالانکہ سریعہ سرن نے بولی وڈ میں فلم آبارہ پن کے پہلے تین اور فلموں میں کام کیا تھا جیسے تجھے میری قسم تھوڑا تم بدلو تھوڑا ہم اور سکریہ جیسی فلموں میں لیکن سریعہ سرن کو فلم آبارہ پن کے بعد ہی کافی زیادہ نوٹس کیا گیا تھا اور فلم آبارہ پن کو عمران حاسمی اپنے کیریئر کی کچھ ون آب دا بیسٹ فلموں میں سے ایک مانتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم آبارہ پن سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہی روچک باتوں کے ساتھ